حضرات دیوہ کار میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے ممبر دے جلوہ فروزنے صحابت جمعی غفیرنے حضرات دیوہ کار میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ روز آپ اتفان کے اردگرد نے سونے آیا لج پلہ حامین دے کنڈلا والیا یا سیندے سیرے والیا بد دو ہاتھیں چیرے والیا میں توڈی شان بیان کرنا چوننا توڈی شان دے میں خوش اشار پیش کرنا چوننا حضرات دیوہ کار میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت حسان دیگر سون کے مسکر آئے فرمایا حسان گوہ کی کہنا چوندے ہو حضرات دیوہ کار حضرت حسان کھڑے ہوگے نیم حت بن کے اردگرد نے سونے آیا لج پلہ واسانوں میں کلم ترکت وائی نیم واج ملکن کلم تالیدی نیسا سونے آن تو آڈے جیسا سونا آج تک میری آنکھیں میں کہ ائی کوئی نہیں حضرات دیوہ کار حاجدہ مسلمان حاجدہ نام نحاب مطابین دائم میں نبی برگان نبی میرے ولگان او میگن آقل دیان نیا توں عقیدہ صحابہ کان فرنسا ملکن کرنائیں او پہلے صحابہ دا عقیدہ دے پڑھ کے دیکھ لے میرے حسان دائمان میں کوئی میرے حسان دائمان میرے سونے آنکھیں کملی والے آنکھیں واسانوں میرے کلم ترکت وائی نیم واج ملکن کلم تالیدی نیسا سونے آئے تدہ کی نہیں بلکہ توڑے جیسا سونے کسے مارے چن میں آئیں کوئی نہیں حضرات دیوہ کار حضرت احسان بن ثابت مسلمانوں کی منظر ہوئے گا میرے آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ میرے کے نات پڑھ دے پڑھ نے میرے آقا مشکرہ رہے نے حضرات دیوہ کار تدہ کی نہیں بلکہ حضرت احسان بن ثابت عرض کر دیرے سونے آنکھ کلکتا مبر رام من کلے آئے بھی کائنا کا کاد کھولی تک ماتشا سونے آقا ہون رب نے ہر پاک پیدا کر چڑے آئے ہنج لگ گئے جیویں توڑے رب نے توہ کچھ کچھ کی پیدا بر پایا ہے حضرات دیوہ کار اج دن آم نے ہاتھ مسلمان واسطے میرا پیغامیں او صحابہ دا کی دائے بے میرے نبی ورگا نہ کوئی ہوئے اور نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے کہ جدہ ایمان دوڑ گیا او دے ایمان چکی بلکہ او دے مسلمان انہیں بے چکی شاکے بلکہ سانو یقین ہے مسلمان کدھی نہیں ہو سکتا جنہوں ایک رد بھی برا برمی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بھی بڑائے دے بے چھ زرہ بھی شاکے و مسلمان نہیں ہو سکتا ہے و اس لے کھنے